بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں جو میں بات کرنی ہے وہ آپ کے سوالات کے اوپر بھی ہے اور مجھے آپ لوگوں کو کچھ یہ تمام نالج جو ہے وہ دینی ہے تاکہ آپ فیوچر کے اندر کہیں سے بھی کام کروائیں یا خود کریں کوشش تو کریں یا خود ہی کریں کیونکہ سب سے پیاری بات یہ ہے کہ آپ خود کریں اس سے اچھی بات ہو سکتی نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کی ہیلپ بھی لیں تو آپ کو تکم از کم یہ پوائنٹ کلیر ہونے چاہیے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی دن بیس ویزا ویزا آفر ہو رہا ہے اور کبھی کبار تو آپ ہمارے آفیس کو بھی کہہ دیتے ہیں جبکہ میں نے منع کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں دن بیس آ رہا ہے تو آپ ہمارے آفیس فون مت کریں ویزیڈ مت کریں اگر آپ کے دماغ میں دن بیس ویزا آ رہا ہے یا پھر ریچ پر پیمنٹ دیں گے ایسے کوئی الفاظ دماغ میں آ رہے ہیں تو ہمارا آپ سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی ہے ہمارا تعلق نہیں بن سکتا ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں پھر آپ جو کنفیس ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ والے ملک میں ہوتے ہیں اور اپلائے کر رہے ہیں ملک میں ہوتے ہیں پھر ایک سمال جو سب سے بڑا میرے سامنے آیا جس کی وجہ سے دو یا تین یورپ کی کیس خراب ہوئے ہیں خراب کر دی انہوں نے مطلب انہوں نے اپنے کیس تباہ و برباد کر دیے تو وہ غلطی کوئی اور نہ کرے تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی جب میں جا رہا ہوں تو پھر میرا انتظام جو ہے وہ ذمہ داری ہے اس حکومت کی اس کمپنی کی کہ وہ مجھے ویزا بھی دے ویزا کے فیس بھی دے ٹکٹ بھی دے اور یہ تمام چیزوں تو بنتی ہیں نا ان تمام سے کیا چیز ہوئی ہے اچھا اب آپ آجاتے ہیں ڈین بیس ویزا ڈین بیس ویزا مجھے فلاں آفر کر رہا ہے یا آپ آفر کریں ڈین بیس ویزا کیا ہو سکتا ہے تو ہمیں سو سمجھنا ہوگا کہ ویزا اپلائے کیسے ہوتا ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے اس ویڈیو میں ہم شارٹر کریں گے ویڈیو کو لیکن ڈین بیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے شورٹی دیں گرنٹی دیں زبان دیں کہ آپ مجھے ویزا دیں گے آپ ٹیبل پہ ویزا رکھیں گے اور ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے تو ٹیبل پہ ویزا کیسا رکھیں کیونکہ یہ پورا پروسیس طریقہ آ رہا ہے اگر آپ فر ایزمبل کسی سے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ رکھیں تو اس چیز کا وجود جو ہے وہ پہلے سے ہوتا ہے جس کو آپ لے سکتے ہیں اس پر نام لکھا ہوا نہیں ہوتا فر ایزمبل آپ کوئی سبزی خرید دے جاتے ہیں کوئی پھل خرید دے جاتے ہیں کوئی کپڑا خرید جاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیبل پہ رکھو ایک میری جینز کی پینٹ ہے ٹیبل پہ رکھو وہ رکھ دے گا تو آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو چھو سکتے ہو لیکن ویزا جو ہے وہ پہلے سے نہیں ہوتا ہے وہ آپ کے نام پہ نکلتا ہے تو اب جب نام پہ نکلتا ہے تو یہ تو پروسیس ہے ٹھیک ہے نا اس پروسیس کے اندر کوئی چیزیں ہوتی ہیں بہت کم ضروری وہ ٹیبل پہ کیسے آسکتا ہے اگر آپ نے پروسیس کا حصہ نہیں بنے اگر آپ نے بائیومیٹر نہیں کروایا اگر آپ نے وہ تمام چیزیں نہیں کی جو آپ کے ذات سے جڑی رہی ہیں جس کو میڈیکل بھی ہم کہتے ہیں میڈیکل نہیں کروایا آپ نے تمام چیزیں نہیں کروایا تو کیسے ہو سکتا ہے نمبر ایک کہ اس نے ٹیبل پہ آپ کا رکھ دیا کاغذ آجاتا ہے یا آپ آج اپلائے کرتے ہیں کل کاغذ ہمیں ہفتے بعد کاغذ آجاتا ہے وہ کاغذ کیسے آسکتا ہے کیونکہ اگر آپ آپ کا ایجنڈ کو باتیں کر رہا ہے تو اس کا تعلق اسے تو نہیں بنتا جو گورنمنٹ ہے اسے تو نہیں بنتا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تو میڈیکل کہاں ہے تمام چیزیں کہاں ہیں اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈن بیس کو بھی لے لیں میری بات میں اور ریچ پر بھی لے لیں ریچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا بندہ جو ہے وہ کینیڈا یا یورپ پہن جائے جب وہ پہنچ چکا ہو اس وقت تک کوئی پیمنٹ وہ نہ کرے وہ ٹکٹ کی پیمنٹ بھی نہ کرے ویزی کی پیمنٹ بھی نہ کرے کچھ بھی نہ کرے اور جب وہ لینڈ کر جائے زمین کے اوپر تو پھر اس کے بعد پیمنٹ کر دے تو یہ تمام چیزیں بھی بات دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ گیا ہے کیا وہ جا سکتا ہے پہلی بات اس طریقے سے اگر وہ پہنچ جائے اگر وہ پہنچ جائے تو اس کے بعد بھی کیا وہ بچ سکتا ہے کیسے بچے گا مطلب فرزمپل اگر اس نے کوئی جوب لے لی ہے اس طریقے سے جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں تو یہاں کا میڈیکل کیسے بچ گیا اس کا مجھے نہیں پتا یہ آپ کو وہی بتائیں گے جو ٹن بیس کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم لوگ کمپنی ہیں یہ کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے کیا آپ بولیں کہ یہ چینل پر کام چل رہا ہے تو چینل تو اس لیے ہے کہ آپ کو مجھے معلومات دینی ہے معلومات دینی کے لیے ایک ذریعہ ہے کوئی ذریعہ کوئی اور ہوتا ہوں وہاں کر لیتے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ اگر پہنچ بھی جائیں آپ کو وہاں پر رکومنٹیشن کرنی ہے جس طرح فرزمپل چھوڑ دیجئے یورپ کو یا کینیڈا کو آپ دوبائی نہیں جاتے ہیں تو آپ وہاں میڈیکل پھر دوبارہ سے ہوتا ہے سٹکر سے پہلے جب تک آپ کا میڈیکل نہیں ہو سٹکر نہیں ہوگا تو جو بھی آپ نے آپ ریچ روچ کر لیا دنڈون کر لیا وہاں پر آپ کا پھر میڈیکل ہو جائے گا تو اگر وہ فیل ہوگا تو کیا ہوگا ریچ کے بعد پھر آپ پاکستان میں آ جائیں گے ٹھیک ہے نا ڈیپورٹ ہوگے یا آپ چھوڑ کے یہ تمام چیزیں کیسے ہوتی مجھے نہیں معلوم لیکن بارہ لیے ہے کہ ان چیزوں کے لیے آپ اتنا ٹرسٹ مت کریں باتوں کے اوپر کہ ڈن بیس ہو جاتا ہے تو وہ آپ سے کہہ کر چھیکی چاہی آپ مجھے پانچ لاکھ روپے دیں تیس لاکھ روپے میں کام کروں گا پچیس لاکھ روپے جو ہے وہ بعد ملوں گا آپ بھی اس چکر میں پانچ لاکھ دے دیتے ہیں کہ پچیس لاکھ میرے پاس ہے وہ پچیس لاکھ کے اوپر تو لالنگ بھیجتا ہے وہ پانچ لاکھ لے کے بھاگ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے پھر وہاں پر انجام کیونکہ جب آپ ہم سے جب آپ ہمارے آفیس کو جب آپ کانٹیک کرتے ہیں تو ہمارے تو ورڈس اپ نمبر ہو یا ہمارے جو کال نمبر ہو تو وہ چل رہے ہوتے ہیں سٹرپ چل رہے ہوتے ہیں بلیک وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن ٹائننگ کا خیال کیا کریں گیارہ سے پانچ کے درویان کال کیا کریں اور اکثر مجھے سنڈے کو میسیجز آتے ہیں کہ آپ کا فون پک نہیں ہو رہا تو سنڈے کے احترام میں فون نہ کیا کریں کیونکہ سنڈے کا احترام ہونا چاہیے اب یہاں پر جو ڈیمانڈ والے ملک ہیں وہ آپ کہہ دیں کہ جی کانیڈا سے مجھے آپ جاب لے کے دیں کانیڈا ڈیمانڈ نہیں دیتا کانیڈا اپلائے کرنے علا ملک ہے آپ نے ایمیگریشن کروانی ہے آپ نے ویزڈ ویزا کروانا ہے آپ نے جاب لینی ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے میڈیکل ویزا ہے سٹوڈنٹ ویزا ہے جو بھی ہے یہ تمام کے تمام اپلائے کرنے پڑتے ہیں کوئی لے کر پہلے سے رکھے بھی نہیں ہوتے کہ ہم آپ آئیں تو ہم ڈبا کھولتے ہیں ڈبے میں سے آپ اپنی بسند کا ویزا نکال کے لے لیں ٹھیک ہے نا آپ چلے جائیں اس کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا پروسیس ہوتا ہے اور جو ڈیمانڈ ملک ہوتے ہیں ڈیمانڈ ڈالے ملک پاکستان کے لیے کون سے ہیں ڈیمانڈ سویدرب سے آتی ہے دبائی سے آتی ہے کتر سے آتی ہے بہرین سے آتی ہے اومان سے آتی ہے ملیشیا سے آتی ہے اب یورپ پہ کچھ ملک آگئے ہیں ہمارے پاس ان میں سے آتی ہے ٹھیک ہے نا تو جہاں پر ہے وہاں وہاں پر ہم بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں بکوز ہم لوگ اوورسیز کنسلٹنٹ بھی ہیں ہم لوگ ٹرول جنٹ بھی ہیں دو لائسنس ہمارے کمپنی کے پاس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز جو خطرناک ہوئی اور مجھ آپ کے سمعے رکھنی ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ یہاں پر دوبارہ نہ ہو میری خواہش ہے اور میں خواہش ہی کر سکتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں کے کچھ لوگوں کے آفر ریٹر آئے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ آئے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ ہمیں انٹریو دیں اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ کمپنی نے کہا کہ جی آپ اپنا ویزا اپلائے کر لیں ٹھیک ہے نا ویزا کی فیز پے کر دیں ٹکٹ کی فیز پے کر دیں پروٹیٹر کی فیز پے کر دیں میڈیکل اپنا کروا لیں ٹکٹ اپنا خرید لیں تو یہاں پر جو جانے والا ہے وہ بگڑ گیا وہ کہتے ہیں کہ جی ویزا کی فیز تو میں نہیں دے ہوں گا اور ٹکٹ بھی تو وہی دے گا جو مجھے جوب دے رہا ہے اور یہ جو آپ خرچہ بتا رہے ہیں وہ بھی تو کمپنی کو پے کرنا چاہیے کمپنی مجھے ہائر کر رہی ہے اب یورپ کے اندر اگر کسی کی جوب ہو رہی ہے اور میں یہ سن رہا ہوں یہ گفتگو تو اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ریالیسٹک ہونا چاہیے کیونکہ اصولاً تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں کہ اصولاً تو آپ کو سر آنکھوں پہ بڑھانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس کوئی آپ یا سب بندہ تو ہے ہی نہیں یورپ کے اندر ہمارے پاس ان کے پاس اصولاً کوئی option نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے ہی ہائر کریں گے تو کام چلے گا ان کے پاس اس دنیا میں انڈیا بھی نہیں ہے سری لنکا بھی نہیں ہے بنگل دیش بھی نہیں ہے فلیپین بھی نہیں ہے اس دنیا میں کوئی ملک بھی نہیں ہے ان کے پاس option ہی نہیں ہے تو آپ وحد option ان کے پاس ہیں تو اگر آپ ہاں کریں گے تو پھر کام چلے گا یہاں پر مسئلہ یہ آیا ہے کہ ٹیکنیکلی آپ ٹھیک بول رہے ہیں کہ ان کو ویزا کی فیز دینی چاہیے ٹکٹ دینا چاہیے پوروڈیٹر کی فیز میڈیکل کی فیز ان کو کرنا چاہیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے اصولاً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر پچیس سال ہو گئے اور یہاں پر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب پچیس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ محول کچھ اور تھا دس سال گزرے محول کچھ اور ہوا بیس سال گزرے محول کچھ اور ہوا آج پچیس سال گزر چکے ہیں آج محول کیا ہے تو مجھے پرانی بات کرنے میں فائدہ نہیں ہے میں آج ہی بات کر لیتا ہوں دوہزار بائیس کی بات کر لیتا ہوں جو بھی ویڈیو جب بھی دیکھ رہے ہیں میں دوہزار بائیس کی بات کر لیتا ہوں اب آپ کے رشداروں نے آپ کے دوستوں نے آپ سے پہلے جانے والوں نے جو اس ٹیم یورپ میں ہیں کینیڈا میں ہیں کہیں پر بھی ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ یورپ جانے کے لیے ویسے ہی مر رہا ہے یعنی کہ آپ خالی اس کو بلا لیں تو وہ اپنے سرانکھوں پر کرتا ہے وہاں پر تو ایجنٹ کام کر رہے ہیں جو پچاس پچاس لاکھ لے گیتے ہیں تو خرچوں کے علاوہ پچاس لاکھ لے کر ان کو دے رہے ہیں تیس لاکھ لے کر دے رہے ہیں تو یہ بتا دیا گیا ہے ان کو انہوں نے کہا ہاں یہ صورتحال ہے لوگ تیس تیس لاکھ دے کر ایک کاغذ خرید رہے ہیں انہوں نے کہا جی بکر خرید رہے ہیں آپ پورے پنجاب میں گھوم کیا جائیے آپ گفتگو دیکھ لیجئے آپ فیس بک چیک کر لیں یوٹیوب چیک کر لیں یہی ڈراما بازی یہی بتنیزی جل رہی ہے وہاں تو تو اس ملک نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان سے بیس لاکھ پچاس لاکھ یا ایسے کچھ بات کریں ہم یہ کر دیتے ہیں کہ خرچہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک نئی development مان لیجئے آپ اب اتنی نئی نئی ہے یہ لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں نئی development ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پچاس لاکھ نہیں مانگ رہے پندر لاکھ نہیں مانگ رہے دس لاکھ نہیں مانگ رہے پانچ لاکھ نہیں مانگ رہے ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے اپنا خرچہ کر کے آ جاؤ تو لوگ جو ہے اس پر دو ہزار بائیس میں منع کر دیتے ہیں کہ خرچہ تو میں نہیں کروں گا دو تین کیس جو ہے میں سنا ہے کہ وہ خراب ہو گئے ہیں اور انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا ہم خرچہ نہیں اٹھا سکتے آپ ہمیں بھیجوا دیں آپ ٹکٹ دلوا دیں آپ پیسے دلوا دیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر آپ خراب کرتے ہیں تو انکسان کس کا ہے یہ ہمارے کو نہیں ہے ہماری کمپنی کا تو نہیں ہے اگر آپ پرسنلی بھی اپلائے کریں پرسنلی آپ کو اپلائے کرنا چاہیے اگر آپ پرسنلی اپلائے کریں تو اگر کمپنی آپ کو ریچ کر جاتی ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹکٹ اور ویزے لے کر آئیں ہم دیکھتے ہیں آپ کو کرتے ہیں تو آپ منع کر دیں گے تو انکسان ہوئی ہے ایسے لوگوں آپ بھی انکسان ہوا ہوگا تو بہرحال آپ لوگوں نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے آپ کو میں نے بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میرے ویزے کا خرچہ میرے ٹکٹ کا خرچہ میرے میڈیکل کا خرچہ پرویٹر کا خرچہ انشورنس کا خرچہ ویزے کا خرچہ یہ سارا کا سارا کمپنی لے بیئر کرنا یورپین کمپنی آپ کو بیئر کرے گی مطبع آپ فری میں جائیں گے اگر عام زبانے بولوں تو پھر آپ اپلائے نہ کریں سمپل سی بات یہ ہے کیونکہ میرے تجربے میں چیز جو آئی ہے میں تجربے سے بول رہا ہوں ریلسٹکلی بول رہا ہوں کہ یورپ اتنا پروٹیکول نہیں دیتا یورپ جو ہے اب وہ اتنا پیمپر نہیں کرتا اب آپ کو اگر جانا ہے تو اپنے خرچے پر آپ کو خوش رہنا پڑے گا ورنہ ان کا کام صرف سیلری دینا ہے وہ سیلری دیں گے آپ کو اس کے علاوہ اس سے زیادہ وہ وہ لفٹ نہیں کرواتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگ جو ہے سمندر میں کشتیوں پر بیٹھ کے جا رہے ہیں لوگ ایران کے راستے ترکی کے راستے ٹاپ ٹاپ کے ٹاپ ٹاپ کے سمندر پس کشتیں ڈوبو دیتے ہیں وہ لوگ فائرنگ کر دیتے ہیں اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بمباری کر دیتے ہیں تو اس طرح لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی پیسے دے دے کے جا رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ جو ڈینگی شنگی لگاتے ہیں وہ بھی ٹھیکٹک پیسے دے رہے ہیں تو یہ سب ان کو پتا ہے کیونکہ وہاں اترتے تو وہیں ہیں اترتے تو وہیں پر ہیں جب اترتے تو کہتے ہیں یہ کیسے آگئے یہ پندر لاکھ دے کر آئے یہ بیس لاکھ دے کر آئے تو اس کو پھر وہ ڈیٹین کرتے ہیں روکتے ہیں پکڑتے ہیں سب اندر کے اوپر چھلانگے لگا کے بھاگتے ہیں تو جو وہاں نہارے ہوتے ہیں وہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر سے کشتی رکھتی ہے پولیس وہاں کھڑی ہے اور آپ نکل کے بھاگتے ہو اس میں سے چار پانچ پکڑے جاتے ہیں پندر بیس بھاگ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ دے نوز ہے بھائی ویل کہ یہاں پر صورتحال کیا ہے تو اگر صورتحال یہ ہو محول یہ ہو تو پھر کیسے آپ اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ مجھے آفر کی ہے آگے وہ ویزا سپورٹ اڈر جاری نہیں کرتے تو یہ تمام چیزیں آپ نے خود فیصلہ کرنے ہیں ہم اس کے اندر کچھ نہیں کہہ سکتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے لیکن اگر ایسی سوچ ہو تو اس پروسس کا حصہ مت بنیے کیونکہ بہت ایفرٹ لگ جاتی ہے سارا معاملہ پیسوں کا نہیں ہوتا فیصہ نہیں ہوتا ایفرٹ بہت لگ جاتی ہے اور ایفرٹ کے بعد جب جواب ایسا ملتا ہے تو افسوس اس ٹیم کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ اس کا حصہ نہ بنیں تاکہ ہماری جان ہماری بھی بچی رہے آپ کی بھی بچ جائے سب کی بچ جائے آپ پاکستان میں خوش رہیں یا آپ اپنی مرضی سے خوش رہیں اور ہم کسی اور کام کر لیں بہتر تو یہی ہے اللہ حافظ